یعنی کہ جو کوڑ ہے وہ اسپریچول سن کو دکھاتا ہے شارید ایک کوڑ کسی اور چیز کی پکچر رہی ہے پر آدمی کی آتمک بیماری یعنی اس کی آتمک بیماری سب سے بڑی کیا ہے اس کی آتمک بیماری پاپ ہے گناہ ہے اور آپ کو پتا ہے اس کوڑ میں سب سے خطرناک بات کیا ہے اس کوڑ کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جس کو کوڑ ہو جاتا ہے اور جس ایریے میں وہ کوڑ ہو گیا جہاں وہ کوڑی ہے آپ دھیان رکھئے وہاں پر اس کے جو سینسیشنز ہوتے ہیں وہ خطم ہو جاتے ہیں اس کے جس ایریہ میں کوڑ ہوتا ہے وہاں پر سے اس کے سینسیشنز چلے جاتے ہیں کہنے کا مطلب ہے اگر آپ اس کو نوچیں گے اس کو اس جگہ ماریں گے ہٹ کریں گے اس کی باڈی میں وہ سینسیشنز نہیں ہیں وہ ان چیزوں کو پوری طریقے سے فیل نہیں کر رہا یعنی کہ وہ اپنے سینسیشنز کو کھو دیتا ہے اپنے محسوس کرنے کی جو اس کی اندریہ ہیں وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے وہ اتنی فیل ہو جاتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتا کہ یہاں میرے درد ہو رہا ہے یا یہاں میرے کو نوچا جا رہا ہے وہ اپنے سینسیشنز کو کھو چکا ہے اور بائیبل کہتی ہے کہ کوڑ آتمک پاپ کوڑ یعنی آتمک کوڑ یعنی پاپ یعنی جو انسان کے اندر spiritual leprosy ہے spiritually یہ leprosy یعنی کہ یہ کوڑ کیا ہے یہ کچھ اور نہیں پر پاپ ہے اور پاپ یہی کرتا ہے یعنی آتمک کوڑ یہی کرتا ہے یہ کچھ اور نہیں کرتا پر پتا کیا کرتا ہے آپ کے جو سینسیشنز ہیں آپ کے آتمک سینسیشنز جو ہیں آپ کے روحانی سینسیشنز جو ہیں آپ کے spiritual سینسیشنز کو مار دیتا ہے اور آپ محسوس کرنا بند کر دیتے ہو میں ایک اگزامپل دیتا ہوں جسے آپ اور اچھے سے سمجھیں گے میں ایک بار ایک گھر پہ پریر کرنے کے لیے گئے اور اس گھر میں بہت سارے کتے تھے گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا ٹھیک ٹھاک تھا چھوٹا تھا لیکن وہاں بہت سارے کتے تھے اور وہاں پر کتے ہونے کی وجہ سے وہاں بہت بہنکر بدبو تھی کتوں کی بہت زیادہ زبردست اور اس بدبو کی وجہ سے اس بدبو کے ہونے کی وجہ سے میں جب وہاں پر بیٹھا تو بہت بہنکر بدبو میرے اندر آ رہی تھی اور میرے کو بیٹھنا وہاں پر بہت مشکل ہو رہا تھا بہت دشوار ہو رہا تھا اور میں گننے ، وہاں پر بہت بہت بھی وہاں پر بہت بہت سارے ہو رہا تھا اور کہیں پر بھی وہ انکومفیٹیبل نہیں تھے جیسے ترے میں بدبو سے انکومفیٹیبل تھے وہ لوگ بلکل بھی انکومفیٹیبل نہیں تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں پربو کیا میں کچھ ضرور سے زیادہ انکومفیٹیبل ہو رہا ہوں یہ لوگ آرام سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں بٹ وائے میرے لیے میرے ساتھ ایسا کیوں پرابلم ہو رہی ہے then I just got the revelation ہونس پر نے تبھی ریولیشن دیا اور مجھے سمجھایا کہ یہ اس بدبو کے آدھی ہو چکے ہیں اور وہ بدبو ان کے ناک میں بس چکے ہیں ان کے اندر بس چکے ہیں اور یہ اس کے used to ہو چکے ہیں یعنی اب انہیں بدبو بدبو نہیں لگ رہی ہے اس کے اندر یہ جا چکے ہیں اس کے اندر یہ رہ چکے ہیں تو انہیں بدبو بدبو نہیں لگ رہی ہے جو لوگ کوڑے کے ڈھیر پر کام کرتے ہیں جو بچے وہاں بہت گندی بدبو آتی ہے وہ بہت بہنکر بدبو رہتی ہے لیکن آپ دیکھئے گا کہ وہ اتنی بھینکر بدبو رہتی ہے اتنی زبردست بدبو رہتی ہے لیکن وہ وہاں پر کام کر رہتی ہے کیوں کیونکہ جب وہ وہاں پر گئے پہلی بار تو اس وقت انہیں وہ بدبو محسوس ہو رہی ہوگی بڑھ جب وہ وہاں پر ایک گھنٹہ دو گھنٹے ٹائم سپینڈ کر چکے ہیں تین گھنٹے ٹائم سپینڈ کر چکے ہیں اس کے بعد وہ اس چیز کے اس بدبو کے یوسٹو ہو گئے اور ان کی ناک وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے لگی ہے اور اب وہ انہیں بدبو نہیں لگ رہی ہے وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں یعنی ان کے سنسیشنز کو خراب کر دیا یعنی آپ کے لیے بدبو بدبو نہیں رہی آپ اس چیز کے کیا ہو گئے عادی ہو چکے ہیں یعنی آپ اس چیز کے حساب سے ڈھل چکے ہیں لیکن کوئی بندہ جو وہاں کا نہیں ہوگا جو اس بدبو کا عادی نہیں ہوگا وہ ایک اچھے محل سے وہ اگر اس بدبو میں آئے گا تو اچانک سے وہ اگدم سے انکمفٹیبل ہو جائے گا اور وہ محسوس کر سکتا ہے اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے انسان کے پاس جائیں گے جس کا چالچنل بہت گندہ بہت خراب ہے پاپی ہے گناہ غار ہے لیکن آپ ایک اچھا زندگی جیتے ہیں پاک اور صاف زندگی جیتے ہیں اچھے پاویترتہ کے ساتھ لیکن جب آپ اگدم سے اس کی زندگی کو آپ کے اس کے لائف سٹائل کو دیکھیں گے آپ کو وہ بدبو فیل ہوگی یہ کیسے رہ لیتا ہے یہ کیچڑ میں ایسا ہے اور انکمفٹیبل کیوں نہیں ہے یہ پر میں اس کیچڑ میں بہت انکمفٹیبل ہوں کیوں کہ اس کے سینسیشنز مر چکے ہیں جو پہلے اس کو چتاتے تھے کہ یہ کام غلط ہے گالی بکنا غلط ہے یا چوری کرنا غلط ہے یا ہیرہ پھیری کرنا غلط ہے یا بیچار کرنا یا گندہ کام کرنا یا زنا کرنا یہ سب غلط ہیں وہ پہلے اسے کبھی لگتے ہوں گے لیکن جب وہ ان محول میں بنان رہا بنان رہا اس کامپنی میں جب بنان رہا اس وصائٹی میں تو کیا ہوا اس کے سینسیشنز مر گیا اور وہ اس کا آدھی ہو گیا اس لئے کہیں ایسا تو نہیں آج آپ کے ساتھ بھی یہ کال آپ کے اندر آ چکا یہ سپریچول لپروسی آپ کے اندر آ چکی ہے یہ آتمک کال یعنی کہ کیا ہے آتمک کال یعنی یہ گناہ آپ کے اندر آ چکا ہے اور اس وجہ سے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو غلط کام غلط نہیں لگ رہا ہے ہیرا پھیری ہیرا پھیری نہیں لگتی ہے جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں لگتا ہے گالی بکنی گالی نہیں لگتی ہے گندے کام کرنا گندے کام نہیں لگتے ہیں برائی کرنی برائی نہیں لگتی ہے کہیں کیوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہیں آپ کے جو سینسیشنز ہیں وہ چیز مڑ چکی ہے کوڑ اس طریقے سے آ چکا ہے کہ وہ چیز جو پہلے گلت آپ کو لگتی تھی بری لگتی تھی اب آپ کو نہیں لگتی ہے آپ انے جاتیوں کے ساتھ دوسرے لوگ کے ساتھ کام کرتے ہیں جاپ کرتے ہیں وہ لوگ بھی غلط کام کرتے ہیں غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں اور آپ بھی اس میں اپنی کمیشن لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں آپ کو پہلے غلط لگتی تھی لیکن اب نہیں لگتی کیوں نہیں لگتی